آتھ کو بیتار رہو کہ چین کی نید کہاں ملتی ہے تربت کے سیوا چین کی نید کہاں ملتی ہے تربت کے سیوا پاس سجدے بیتے روزے بھی زکا تو حج بھی پاس سجدے بیتے روزے بھی زکا تو حج بھی ہشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سیوا ہشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سیوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سیوا راستہ کوئی نہیں انہیں کی شریعت ہے اسلام علیکم ولینڈر حضرات جو آئے ہوئے ہیں مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے وہ سارے لوگ کھڑے کیوں ہیں میرے سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے سب لوگ بیٹھے ہیں تو آپ بھی بیٹھیں ترتیب سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں جتنے بھی ولینڈر جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میری گزاری سے کہ سب لوگ بیٹھ جائیں کھڑے نہ رہے ہیں مہربانی کر کے جتنے بھی ولینڈر جو پیچھے کی سائیڈ مسکن کی اس سائیڈ کے جتنے ولینڈر سے ہیں وہ سب کو میری گزاری سے کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑائی بہترین کلام آپ لوگ سمات کر رہے تھے اور ہمارے خان صاحب نے بہت صحیح بات بتائی آپ لوگ انتظامیاں ہوں بہت اچھی بات ہے مگر آپ لوگ اگر کھڑے رہیں گے تو آپ کی پیروں پر بھی ظلم ہوگا اور کچھ جو انتظام اس میں بھی کچھ کمیاں نظر آئے گی تو لہٰذا آپ لوگ اس کا خیال رکھیں اور پریس آئی سکول کا جو گیٹ کھول دیا گیا ہے تو ماں بہنوں سے اگر پیشے کے جو راستہ ہے اس سے وہ اندر داخل ہو سکتی ہے اور جتنے بھی ہمارے اہمہ حضرات اور خلفہ حضرات ہیں اگر آپ تک کرسی پہنچ چکی ہے تو آپ لوگ اس پر بیٹھیں اور جنگوں تک کرسی نہیں پہنچی ہے بس یہی سوچ کر آپ نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آج شیخ علیہ السلام نے ہمیں بلایا ہے اور جب وہ بلا کر کہیں بھی بٹھا دے وہ ہمارے لیے کرسی سے کم نہیں ہے کیونکہ یہاں آنے والا کیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا بلانے والا کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے اور جب شیخ علیہ السلام نے بلایا ہے تو پھر واقعی ہمارے لیے قسمتوں کی محراج ہے اور آج الحمدللہ یہ لوٹنے کا دن ہے کیونکہ آج جتنا بھی فیضان محدی سے آزم لوٹ نہ ہے لوٹتے رہیے کیونکہ آج ہم خوش نصیب